صحافی تجزیہکار مضرب بات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جمہوریت کا تقاضی بھی یقین ان یہ یہ کہ گجائش کے ساتھ آگے بڑھا جائے ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ ہو معاملات کو افام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور جیسے مضرب بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی ہی رولنگ سٹون بناوا ہے اور کراچی کو ترہ ترہ کے ناموں سے منصوب بھی کیا جاتا ہے کیونکہ کراچی کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں جہاں کراچی کا یہ بہت بڑا برابلم ہے جہاں وفاق اور صوبہ سندھ کے بابین خلیج بڑھتا چلا جا رہا ہے وہیں ایک اور بہت بڑی دکت درپیش ہے اگر آپ لاہور سے کراچی سفر کرنا چاہتے ہیں تو مسافروں کے لیے اب یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ تقریباً ستر ہزار روپے میں پڑے گا یعنی آپ کو ایک طرف کا کرایا جو ہے وہ 35,000 روپے ادا کرنا پڑے گا اور 70 سے 75,000 روپے میں آپ کراچی سے واپس لاہور آ سکتے ہیں یہی کرایا اگر ماضی کے ادوار میں دیکھا جائے تو تقریباً 10 سے 11,000 روپے آسطن آپ کو ادا کرنا پڑتا تھا لیکن ائر لائنز نے اب تقریباً 15 سے 20,000 روپے اپنے ایک کرایا میں اضافہ کر دیا ہے اور آپ کو تقریباً 30 سے 35,000 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں ائر بلو بھی شامل ہے اس پہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز بھی ہیں اس ائر بین بھی ہیں جنہوں نے ابھی حالی اپنے کرایا میں اضافہ کیا ہے اور شاید میرے ریاست بھی تو عام ائر لائنز سے ہی سفر کرتے ہیں عام آدمی کی طریقے سے سفر کرتے ہیں ہم نے اس بارے میں سن رکھا ہے اگر میرے ریاست کو تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انٹرنیشنل ائر لائنز کے کرایا میں اضافہ ہوا ہے اور عام آدمی کو کس دکت سے گزرنا پڑتا ہے جہاں ائر لائنز میں اضافہ ہو رہا ہے کرایا میں اضافہ بڑھ رہا ہے وہیں یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء خورو نوش کے دام بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عوامی ایشیوز کی اوپر بات نہیں ہوتی عوامی مسائل جن کو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا ہوتا ہے جن کو ڈسکشن میں آنا ہوتا ہے جن پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اگر بات ہوتی ہے تو وہاں اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہاں زبانتوں پر بات ہوتی ہے وہاں کیسز پر بات ہوتی ہے نیپ پر بات ہوتی ہے آپوزیشن بھی یہی کرتی ہے اور حکومت کی جانب سے بھی انٹرسٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے آج بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے یعنی ولادت پر کہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل ابھی چراغے سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کم ہی نہیں آئی حیات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی